دیکھیں فراز بھائی بہتی گنگا میں ہاتھ دونے چاہیے اگر لوگ پیسے کمارے ہیں آپ بھی کمائیں میں بھی کماتوں مل جل کے کماتے ہیں پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے ہیں آج کا میرا نوجوان اگر یہ شکوہ کرے کہ بے روزگاری ہے روزگار نہیں مل رہا تو یہ سرا سر اس کی ہڈ حرامی ہے فراز بھائی یہ فیزیبیلٹی بتاتے بتاتے میں تھک گیا ہوں بعض لوگ مجھے کریٹی سائز کرتے ہیں بعض لوگ اسے آن بھی کرتے ہیں بعض لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ایک چھوٹی سی مرگی ایک سال کا جو انڈے دے رہی ہے ایک سال کا آپ کو تقریباً بارہ ہزار پچاس روپے دیتی ہے سو مرگیاں تو آپ کو بارہ لاکھ پچاس ہزار دے سکتی ہے مزاق کریں گے کہ سو مرگی اور بارہ لاکھ پچاس ہزار یار کر رہی ہے یہ آسٹالوب یہ چھوٹی سی آسٹالوب نہیں یہ بڑے چھیر جتنی انکم آپ کو دے رہی ہے اس میں اتنا پروفیٹ مارجن ہے کہ انبلیویبل آپ فرمر اسے مزاق سمجھ رہا ہے یا اسے کرٹی سائز کر رہا ہے لیکن جو لوگ کما رہے ہیں ان سے ملیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے السلام علیکم وآلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا لاخلاق شکریہ جی سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنے فارم پر انوائٹ کیا جزاکم اللہ خیرہ فراز بھائی آپ کی جو سروسز ہیں لائف سٹاک کے حوالے سے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست کانٹیویشن کی ہے میں اسے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی سر بہت شکریہ سر ناظرین کو اپنا اور اپنے اس پولٹری فارم کا تعرف کروا دیں جی اجمل حمید نام ہے سر ماشاءاللہ آپ پاکستان کے ایک بڑے یوٹیوبر ہیں اور آپ نے فارمنگ کے حوالے سے کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ نے یہ جو آسرالوپ کی فارمنگ ہے اس کا ہی انتحاب کیوں کیا دیکھیں فراز بھائی بہتی گنگا میں ہاتھ دونے چاہیے اگر لوگ پیسے کمارے ہیں آپ بھی کمائیں میں بھی کماتوں مل جل کے کماتے ہیں پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے ہیں آج کا میرا نوجوان اگر یہ شکوہ کرے کہ بے روزگاری ہے روزگار نہیں مل رہا تو یہ سراسر اس کی ہڈ حرامی ہے یہ کرنے کو سو کام ہے اور نہ کرنے کو کوئی بھی کام نہیں کالی اگٹوے ہمارے بڑے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے ہر بندہ گھر پر گھر کی چھت پر کہیں بھی یہ فارمنگ ہے سانی سے کر سکتا ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے تو سرے یہ جو فارمنگ ہے اسے چھوٹے پیمانے پر کر کے بھی اسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہاں کہ اس کو بھی بڑے پیمانے پر کریں تو پھر ہی زیادہ انکم آئے گی اپنی استطاعت کے مطابق اگر کسی کو سو کی ضرورت ہے سو کمائے ہزار چاہیے ہزار کمائے لاکھ چاہتا ہے تو لاکھ بھی کمائے سکتا ہے کروڑ کمانا چاہتا ہے کروڑ بھی کمائے یہ آپ کی ڈیمانڈ آپ کی نیچر ہے کہ آپ کتنا اٹھا اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھا اٹھنے سے میں لازمی آپ کو محتاط کروں گا کہ جاندار چیز ہے پولٹی ہو گھوٹ فارمنگ ہو ڈیری فارمنگ ہو یا کوئی بھی فارمنگ ہو اس میں آپ کا سینسٹیو ہونا آپ کا درد دل والا ہونا بڑا ویلیوبل ہے اگر آپ پتھر دل ہیں تو خدا رہا یہ کام نہ کریں بہتر ہو گیا تو سر میں چاہوں گا کہ آپ میرے دوستوں کو سو مرگی کی فیزیبلیٹی بتائیں کہ وہ سال میں عام آدمی کو کتنی ارننگ دے سکتی ہے فراز بھائی یہ فیزیبلیٹی بتاتے بتاتے میں تھک گیا ہوں بعض لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں بعض لوگ اسے آن بھی کرتے ہیں بعض لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ایک چھوٹی سی مرگی ایک سال کا جو انڈے دے رہی ہے ایک سال کا آپ کو تقریباً بارہ ہزار پچاس روپے دیتی ہے سو مرگیاں تو آپ کو بارہ لاکھ پچاس ہزار دے سکتی ہے مزاق کریں گے کہ سو مرگی اور بارہ لاکھ پچاس ہزار یار کر رہی ہے یہ آسٹر لاب یہ چھوٹی سی آسٹر لاب نہیں یہ بڑے چھیر جتنی انکم آپ کو دے رہی ہے اس میں اتنا پروفیٹ مارجن ہے کہ انبلیویبل عام فارمر اسے مزاق سمجھ رہا ہے یا اسے کرٹیسائز کر رہا ہے لیکن جو لوگ کما رہے ہیں ان سے ملیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی ماشاءاللہ یعنی کہ سو مرگی سے ایک سال میں بارہ لاکھ پچاس ہزار کمایا جا سکتا ہے سر یہ اسے تھوڑا تفصیل میں بتا دے عام دوستوں کو سمجھے نہیں آئے گی اگر ایک مرگی ایک سال میں ساڑھے بارہ ہزار دے رہی ہے تو وہ کس طرح دے رہی ہے جی ایٹی ایم کی مشین ہے یہ مرگی اگر آپ نے مرگی کو بچا لیا یا بچانا شرط ہے پہلی بات کہ بچانا شرط ہے اور مرگی کو رسک دو طرح کے ہیں مرگیوں میں مورٹیلیٹی بڑی آتی ہے بیماری بڑی آتی ہے ایک جو مورٹیلیٹی ہے مرگیوں کی وہ تو قدرتی آفت ہے اسے تو اللہ آپ کے نقصان کی تلافی کرے گا اس میں آپ کو سابر شاکر رہنا پڑے گا کیونکہ ہر طرح کے بزنس میں رسک فیکٹر رہتا ہے لیکن ایک وہ مورٹیلیٹی ہے جو آپ کی ہڈ حرامی آپ کی مس مینجمنٹ آپ کی نلائکی کی وجہ سے ہوئی تو وہ دور کر لیں ہڈ حرامی اور اسے بچا لیں تو اس کے بعد یہ مرگی ایک مرگی تیاری تک آپ کا تقریباً آٹھ سو ہزار میکسیمم کھائے گی اور آج کل مارکیٹ میں اسٹلو مرگی پچیس سو میں سیل ہو رہی ہے تو ایک مرگی چھ منت کے بعد بھی سیل کریں تو آپ کو پندرہ سو روپے دے گی ایک مرگی اگر انڈہ دے رہی ہے پچاس روپے ایک انڈہ سیل ہو مرگی بچاری کیا کھائے گی کوئی گائے بیس تو ہے نہیں کہ وہ تین چار من پٹھے کھائے گی یا چارہ کھائے گی وہ بھی آٹھ سے دس روپے میکسیمم کھا کر آپ کو چالیس روپے کا مردن ایک دن کا دے گی تو اسے آپ سو پہ مرگیوں پہ ڈیوائیڈ کر لیں ہزار کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کی فیزیبیلیٹی خود ہی آیاں ہو جائے گی جی سر بہتر ہو گیا اگر سر میں پوچھوں کہ گولڈن مصری اور یہ جو آسٹرلوپے اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کس کو زیادہ ووٹ دیں گے اور کس وجہ سے دیں گے فراز بھائی زیادتی نہ کریں گولڈن مصری کے ساتھ اس کا کمپیر بنتا نہیں لیکن آپ نے کہا تو چلیں دیکھیں فیڈ بھی مہنگی ہے لیبر بھی مہنگی ہے ویکسینیشن بھی مہنگی ہے انڈے بھی مہنگی ہیں ہر جی چیز کا خرچہ جو بلیک آسٹرلوپے آئے گا اور جو گولڈن مصری پہے گا سیم سیم ہے خرچہ تو ایک جتنا کھائے گی ایک جتنا ویکسینیشن ایک جتنی مہنگی فیڈ ایک جتنی مہنگی لیکن اس کا ریٹ اگر دیکھیں اس کا انڈہ سیل رو ہو رہا ہے پندرہ سے بیس اس کا انڈہ چالی سے ستر روپے وہ مرگی سیل ہو رہی ہے سات سے آٹھ سو تک یہ مرگی سیل ہو رہی ہے دو ہزار سے تین ہزار تک اس کا چوزہ تیس سے پینتیس روپے میں سیل ہو رہا ہے اس کا ہو رہا ہے ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو تک تو موازرہ بنتا نہیں جی سر بہتر ہو گیا اچھا سر ہے کافی دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کاروبر شروع کریں آپ تو یوٹیوبر ہیں آپ ویڈیوز بنا کے ان کو سیل کر لیتی ہیں اس کی جو مارکٹ ہے عام دوستوں کو اس کے مطلق تھوڑا بتائیں کہ اس کی مارکٹ کیسی جاری ہے فیلحال اس کی مارکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے لوگ آپ کی خوشبو سونگ کر آپ کے فارم پہ آ جائیں گے یار اگر آپ کے پاس برڈ ہیں آپ کو ویلکس پہ بھی نہ جائیں فیس بک پہ بھی نہ یا یوٹیوب پہ بھی نہ جائیں آپ کو بروکر بھائی ڈونڈ لیں گے آپ کو ضرورت مند ڈونڈ لے گا یار اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ بات مجھے بار بار رپیٹ کرنا پڑ رہی ہے کہ اس وقت تاثر لوگ پاکستان میں شارٹ ہے ڈیمانڈ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو مارکٹنگ کا ایشو کوئی نہیں باقی مارکٹنگ کے لیے آپ ہیں میں ہوں بے شمار پلیٹ فارم ہے مارکٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو سرے جو نئے دوست ہیں جو نیو اس کو سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ایک دن کا چوزہ لیں انڈے سے چوزے ہودھ نکلوائیں یہاں کے جو تیار مرگیاں وہ لیں دیکھیں فراز بھائی تیار مرگی کو منیج کرنا بڑا سانا لیکن لینا بڑا مشکل ہے تیار مرگی پچی سو کی لے کر فیزیبل نہیں رہتی پروفن مارجن تو ایک فارمر کھا گیا یا جس گروکر بھائی سے لیں گے وہ کھائے گا آپ پچی سو میں وہ مرگی کیوں لیں جو آپ آر سو میں چاہر کر سکتے ہیں تو کومن سینس ہے چک سے سٹارٹ کریں چوزہ بڑھا کریں آپ کی مرگی بن جائے گی آٹھ سو میں بعد میں اس کا ریٹ دیکھیں پچی سو بن جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کی حیتے کی طرف جانا چاہیں وہ بھی ٹھیک اگر مرگی تیار کر کے سیل کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک تو میرا مشرائے کہ چک سے سٹارٹ کریں اس کے بعد اسے آگے لے کے جائیں تو سر چک سے ونڈے کا لیں یا ایک منت کا لیں کیونکہ کافی زیادہ دوست ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر ایک دن کا چوزہ لیا تو تو اس کی شرح موات زیادہ ہے ہم اسے تیار نہیں کر سکتے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے راجپود پولٹی فارم کا یہی مٹوئی دی ہم ایک ویک دو ویک تین ویک چار ویک اور پانچ ویک کے جو برڈز ہیں ان کو تیار کر کے پروائیڈ کر رہے ہیں فل ویکسینیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو اگر بندے کو یہ ڈر لگتا ہے کہ مورٹیلٹی ہو جائے گی تو وہ ون ویک ٹو ویک ٹری ویک کے چکس لیں اگر کو بندہ یہ کر سکتا ہے میرے خیال میں ہر کوئی کر سکتا ہے ڈے ون کے چکس کو پالے پراپر مینجمنٹ کے ایک سسٹیمیٹیکلی تو انشاءاللہ مورٹیلٹی نہیں ہوگی میں نے کہا مورٹیلٹی ہوتی آپ کی وجہ سے ہے برڈ مرتا نہیں آپ باتیں ہیں تو برڈ مرتا ہے اور وہ مس مینجمنٹ تو جب تک آپ کے اندر سوز نہیں ہے درد نہیں ہے ان کی محبت نہیں ہے یہ کام نہ کریں جی سر تو ان کی جو سر تیاری ہے وہ فیڈ پر ہی کی جا سکتی ہے یا کہ ان کو دیسی ہراک بھی دے سکتی ہے کوئی دونوں میں تھاڑا جی آپ دیسی فیڈ پر تیار کرنا چاہیں تو بھی بسم اللہ آپ اگر ریڈی میٹ فیڈ میں کرنا چاہیں تو بھی بسم اللہ یہ فیزیبل ہے فیڈ کا بڑا رونہ روتی ہے ہمارے فارمر کے فیڈ ہے تقریباً اس کی تین ہزار روپے ایک توڑے کی میں کہتا ہوں بلیک آسٹالوم میں فلحال اتنا منافع ہے کہ اگر فیڈ کا توڑا پانچ ہزار کا ہو جائے تو بھی یہ پرافٹ دے گی لیکن فیڈ کے حوالے سے گورنمنٹ کو یا کوئی نظر سانی کرنی چاہیے فیڈ نے بے شمار ہمارے فارمرز کا رزق بند کر دیا روزگار چین لیا تو خدارہ ذری ملک ہے فیڈ کے حوالے سے کوئی لاحے عمل پر اتب کرے کہ فیڈ ہر فارمر آسانی سے خرید سکے تو صرف فیڈ کے متبادل جو دیسی ان کو ہراک دی جا سکتی ہے وہ آپ کے نزدیک کون سی بہتر ہے بہتر ہے جی گندم مکہی باجرہ جو عام ہمارے معاشرے میں ہیں ان کو مکس کر لیں ان کو گرینڈ کر لیں اس کے علاوہ برسیم ہے پالک ہے گھر کا بچا کھچا بے شمار طریقے ہیں اگر کوئی لاروہ پیدا کرنا چاہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں جتنے انیملز پاکستان میں ہیں جتنا لائف سٹاک یا دیری فارمرز ہمارے پاس ہیں اگر گوبر کو یوٹیلائز کریں تو لاروہ بے شمار پیدا کر کے یہ برس پال سکتے ہیں لیکن وہ انیویشن کون لائے ہرڈ حرامی کو کون چھوڑے سٹیپ کون انیشیٹیو کون لے تو انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے ہماری یک جنریشن کو خدا عزت بھی دے گا روزگار بھی دے گا لیکن دیئے تگرہو تو سر کافی زیادہ انٹرویو کی ہیں جن دوستوں کے پاس گولڈن مصری ہوتی ہے آپ کی کیا رائے ہے انیس بھی اس کا فرق پڑتا ہے فراز بھائی اگر ویڈ زیادہ کرنا پڑے گا خرچہ کام ہوگا لیکن اگر ویڈ کم کرنا پڑا خرچہ بھی سے زیادہ ہوا نہ تو دونوں کو اگر آپ پلاس مائنس کریں گے تو یہ تقریبا تھوڑا فرق بنتا ہے لیکن دیسی فیڈ کو میں زیادہ نمبر اس وجہ سے دیتا ہوں کہ ہیلتھی برٹ ہیلتھی انڈا اور یہ پنجاب کی جو روایت ہے جاندر لوگ جاندر چیزیں دل والے تو ان کو ہیلتھی بریڈ پیدا دینی چاہیے ان کو ہیلتھی بریڈ پیدا کرنی چاہیے انڈے دیکھیں اگر ایک مرگی ہے آپ نے ٹورٹلی ریڈی میڈ فیڈ پہ پالا تو وہ دیسی رہنی جائے گی تو جتنا اسے نیچر کے قریب کریں گے اتنا ہی یہ دیسی ہوگی تو بلیک آسٹالوپ یا کسی بھی فینسی بریڈ کو ہم دیسی محول میں پال کر اسے دیسی بنا سکتے ہیں پرافٹ تھوڑا سا کام ہوگا ویٹ سبر تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا لیکن فائدہ اس میں زیادہ ہے سرے جو دوست آپ سے چکس لینا چاہتے ہیں یا جو تیار مرگی لینا چاہتے ہیں آپ کون کون سے برڈز سیل کر رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت ڈے ون آن بوکنگ ایک ویک دو ویک تین ویک چار ویک کے چوزے بلک قوانٹیٹی میں اویلیبل ہیں کوئی بھی فارمر رابطہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ ہم سے یہ چوزے پرچیز کر سکتا ہے لیکن یہ میری رکمنٹیشن نہیں ہے کہ میں ہی بڑا فنے کھا ہوں میں ہی بڑا ایماندار ہوں کوئی ولی اللہ نہیں یار آپ کا جہاں سے دل کرے جہاں سے کوئی اچھا فارمر اچھا بروکر بھائی ملے ایماندار بندہ ملے اس سے آپ پرچیزنگ کریں اگر کوئی راجپور پولٹی فارم میں آنا چاہے تو جی آیا نو ہم ویلکم کریں گے جی سر بہت شکریہ سر یہ جو آپ کا فارم ہے اس کی تھوڑی لوکیشن دوستوں کو پھر بتا دیں سیالکوٹ سے آگے تقریباً پچیس سے اٹھائیس کلومیٹر پنڈی باغو پنڈی باغو کے روڈ پہ یہ تقریباً فارم ہمارا بات کنگرہ روڈ پہ جی کنگرہ روڈ ٹھیک ہے دیکھنے والوں کے لیے کوئی اور مشورہ مشورہ جائی ہے کہ یار آپ کر سکتے ہیں کریں خدا رہا آپ کی ضرورت ہے پاکستان کو یہ بے روزگاری کے رونے نہ رونے مہنگائی کے رونے نہ رونے کچھ کر گزریں آپ کر سکتے ہیں آپ میں پوٹینچل ہے اور ایک چھوٹی سی مرگی پالنا کونسا کوئی بڑا دنیا کا یار نوکھا کام ہے ہر بندہ کر سکتا ہے تو یہ جو آپ نے سو کال ڈگرییاں بڑی بڑی اٹھائیے ہیں آپ انسلٹ فیل کرتے ہیں انڈ ڈگریوں کو ایک سائٹ پر رکھیں اور یہ کام کریں اللہ برکت بھی دے گا عزت بھی دے گا جی سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے آپ نے فارم پر انوائٹ کیا اللہ کی ذات آپ کے کاروبار میں اسی طرح مزید اضافہ تا فرمائیں اللہ حافظ بہت شکریہ سر